موسیقی اسلام علیکم مہمداد چمرو وزیراعظم عمران خان اسیمبلیاں نہ توڑ کر پچتا رہے ہیں پونے تین سال کے بعد ان کو یہ پچتاوے کا احساس ہوا ہے اور انہوں نے اب یہ بھی کھل کر بتا دیا ہے کہ صفحہ ایک نہیں رہا کیوں صفحہ ایک نہیں رہا کن معاملات پر وزیراعظم عمران خان صاحب جن کے ساتھ ایک صفحے پر تھے وہ نہیں ہیں کون ہے جو ان کو بلیک میل کر رہا ہے عدلیہ سے وزیراعظم صاحب کیوں تنگ ہیں وہ یاد ہے نا آپ کو بشیر محمد صاحب نے ایک بات کی تھی گو کہ اس سے عمران خان صاحب انکاری ہیں مگر عدلیہ کے کردار سے عدلیہ کے کردار پر ان کو شکایت ہے موترز ہیں شاکی ہیں عدلیہ کے کردار سے جناب ہوا یہ ہے کہ وزیراعظم عمران خان صاحب نے سینئر صحافیوں کے ساتھ کل ایک گپشپ کی ہے ملاقات کی ہے ان کو آف دے ریکارڈ ان کے ساتھ ایک بریفنگ کہلے یا گفتگو کہلے گفتگو کی ہے اور یہ گفتگو ایک اور گفتگو ہوئی تھی ایک اور بریفنگ ہوئی تھی چند روز پہلے اس میں عمران خان صاحب کی اس گفتگو میں جانے والے صحافی جو تھے سینئر صحافی وہ بھی تقریباً تھوڑے بہت فرق سے وہی تھے جو چند روز پہلے آرمی چیف کی بریفنگ میں گئے تھے ظاہر ہے وہ آرمی چیف صاحب کے جو بریفنگ تھی اس بریفنگ میں کہ متعلق خبریں پہلے تو نہیں آنی چاہیے تھی آگئی باہر کیونکہ وہ آف دے ریکارڈ گفتگو تھی لیکن بہرحال چیزیں ایک ایک کر کے ساری باہر آتی گئیں بشمول کشمیر اور باقی معاملات بشمول جو عمران خان صاحب کی کارکردگی بشمول یہ کہ اگر عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنی کیا کہتے ہیں مجورٹی قائم نہیں رکھ سکتے بجٹ پاس نہیں کر سکتے تو پھر مجورٹی نہیں ان کے پاس ہوگی تو وہ چلے جائیں گے ان کو چلے جانا چاہیے اور بشمول یہ بھی یہ بھی کہا گیا تھا اس ملاقات میں کہ عمران خان اور نرندر مودی کشمیر کا مسئلہ حال کر سکتے ہیں دونوں ویجنری ہیں اس معاملے کو لے کر تو اس طرح کی باتیں سامنے آئیں تھی تو اب عمران خان صاحب نے اسی طرح کی ایک ملاقات کی ہے اس ملاقات میں بھی صحافیوں کو اس بات کا پابند کیا گیا تھا کہ باہر کوئی چیز نہیں نکلے گی سوائے وہ جو بشیر میمن صاحب کے متعلق انہوں نے جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور اپوزیشن کے متعلق جو انکشافات کیے کہ وزیراعظم عمران خان صاحب نے ان کو بلا کر ڈکٹیٹ کیا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس کہہ رہا ہوں وہ تحقیقات کی جائے مقدمہ درج کیا جائے وہ کیونکہ وزیراعظم صاحب نے تو قاضی صاحب کا نام نہیں لیا تھا کس تحقیقات کی بات کر رہے تھے تو چیزیں سامنے آگئی تو خان صاحب نے صاحبیوں کو اس بات کی اجازت دی تھی کہ یہ والی چیز جو ہے وہ آپ بے شک باہر جا کر اس کو ریپورٹ کر سکتے ہیں لیکن باقی ساری چیزیں آف دے ریکارڈ تھی لیکن ظاہر ہے اب جب بیس پچیس تیس صحافیوں آپ نے بلائے ہو یا دو چار پانچ دس صحافی بلائے ہو آپ نے اور پھر ان کے ریپورٹر صحافی ان کا کام ہی ہوتا ہے خبر ان کے پیٹ میں خبر رکتی نہیں ہے وہ اگر ریپورٹ نہیں کرتے تو در در بتا دیتے مجھے بتا دی اس کو بتا دی تو اسی طرح چیزیں کچھ سامنے آئی ہیں کچھ نکلی ہیں جن میں سب سے بڑی چیز نکلی ہے وہ یہ کہ صفائق نہیں رہا اور دوسری یہ کہ خان صاحب پچتا رہے ہیں اور ان کو احساس ہو رہا ہے کہ وہ ناکام ہو رہے ہیں یا ناکام ہو چکے ہیں جب وہ یہ کہیں کہ وہ اسمبلیاں توڑ دیتے آغاز میں ہی منتقب ہونے کے فوری بات جب ان کو سمجھ آ گیا تھا کہ ان کے پاس مجوریٹی نہیں ہے وہ کچھ کر نہیں سکتے تو اسمبلیاں توڑ کر دوبارہ انتخابات کرواتے ری پول کرواتے ری الیکشن کرواتے تو وہ انہیں نہیں کیا ان سے غلطی ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابھی اعتراف کر رہے ہیں کہ وہ ناکام ہو چکے ہوئے ہیں آج کل وزیراعظم عمران خان صاحب کی آپ آنیاں جانیاں دیکھ رہے ہیں کبھی لاہور میں کبھی ملتان میں کبھی کوئٹا کبھی پشاور اب گلگت بلتستان جا رہے ہیں تو یہ سارے چیزیں وزیراعظم عمران خان صاحب بظاہر تو یہ دکھات ہو رہے ہیں وہ جو ہوتے ہیں کہ سوتلی پہلوان کہتے ہیں لاہور میں تیلی پہلوان کہ اوپر سے کٹن کے کپڑے کلف شلف لگا کر مایا شاہ لگا کر پھر رہے ہوتے ہیں اور اندر سے کچھ نہیں ہوتا کھوکلے ہوتے ہیں تو عمران خان صاحب نے جو یہ بریفنگ دی ہے یا جو گپ شپ لگائی ہے صحافیوں کے ساتھ اس میں سے جو ریزلٹ نکلا ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کھوکلے ہو چکے ہوئے ان کا اقتدار فارغ ہو چکا ہوا ہے کراچی میں آپ نے حشر دیکھ لیا پی ٹی آئی کا تو عمران خان صاحب نے کیا کیا بڑی باتیں کی ہیں بات ہوئی تھی کیونکہ سب سے امپورٹنٹ چیز تھی جو پاکستان کی سیویلین اور گورنمنٹ اور اسٹیمیشمنٹ کے درمیان یا فوج کے درمیان ہمیشہ جہاں پر کہ صفحہ ایک نہیں رہتا وہ ہوتا ہے کشمیر وہ ہوتا ہے انڈیا کے ساتھ تعلقات آرمی چیف صاحب نے جو بریفنگ دی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا جو ریپورٹ ہوا تھا فادسین صاحب نے ریپورٹ کیا تھا کہ وہ اعتراف کیا گیا تھا اس میں کہ ماضی میں سیویلین اور ملٹری جو ہے وہ کشمیر کے مسئلے پر اور انڈیا کے ساتھ تعلقات کے معاملے پر ان میں اختلافات رہا تھا لیکن اب وہ ایک صفحہ پر ہیں لیکن وزید عظم عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں جب ان سے بات کی گئی کہ کیا ہم کشمیر کے مسئلے پر انڈیا کے ساتھ بات کر رہے ہیں کیا ہم کشمیر کے ساتھ تجارت بحال کر رہے ہیں تو عمران خان صاحب نے نفی میں جواب دیا عمران خان صاحب نے کہا کہ ایسا ہم کچھ نہیں کرنے جا رہے ایسے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا ہم انڈیا کے ساتھ تجارت کریں گے تو اس کو دیں گے کیا یعنی ہم تو انڈیا سے انڈیا کو فائدہ پہنچا رہے ہوں گے نا ان سے چیزیں خرید خرید کر ان کی تجارت بڑھا رہے ہوں گے ہم تو خریدار ہوں گے ہم کچھ تو دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے یہاں پر آ کر وزیراعظم عمران خان صاحب اعتراف کر رہے ہیں کہ پاکستان میں ایکسپورٹ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے پوڑوسی ملک کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ کشمیر کے مسئلے میں عمران خان صاحب نے کہا کہ اب کشمیر پر بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ اب مودی وہاں پھس چکا ہوا ہے خان صاحبہ کو یاد ہے مسلسل تقریروں میں ایک بات کیا کرتے تھے کہ نریندر مودی نے پانچ اگست والا کام کر کے کشمیر کا اسپیشل اسٹریٹس ختم کر کے ایسا کام کر دیا ہے جس سے اب وہ فس چکا ہے وہاں پہ اب کشمیری عوام جو ہیں یا کشمیر میں چلنے والی جو تحریک ہے وہ ان سے کابو نہیں ہوگی وہ انٹرنیشنلائز ہو جائے گی اور انڈیا مجبور ہو جائے گا مذاکرات کرنے پر یا کشمیر کا مسئلہ حل کرنے پر تو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب مودی وہاں فس چکا ہے تو ابھی اگر کشمیر کے مسئلے پہ ہم ان سے بات کریں گے یا تجارت کشمیر کے مسئلے پہ تو بات کرنے کو پاکستان ہر وقت تیار ہوتا ہے لیکن ابھی اگر ہم کسی ایسے حل پہ پہنچیں گے جو قومی عموگوں کے مطابق نہیں ہیں تو وہ ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ وہاں پر مودی فس چکا ہے انڈیا فس چکا ہوا ہے اور اس کو مزید فسا رہنے دیں تاکہ وہ کشمیر سے کا مسئلہ جو ہے وہ پاکستان کی شرائط کے اوپر یا کشمیر عوام کی شرائط کے اوپر حل کرے اس طرح کا انہوں نے جیسٹر دیا لیکن جو ایمپورٹنٹ چیز تھی وہ یہ تھی تجارت والی بات کہ تجارت کشمیر کی بات دیفنیٹلی وہ بھی ایمپورٹنٹ تھی لیکن اب وہ جو کیونکہ آرمی چیف کی بریفنگ اور یہ والے معاملات وہ جو صفحہ کم از کم کشمیر والے معاملے پر پہلے یہ ہوتا تھا ماضی میں یہ ہوتا رہا کہ سیویلین گورنمنٹ سے چاہتی رہی کہ کشمیر کے مسئلے پر مذاکرات کے ساتھ ساتھ انڈیا کے ساتھ تجارت بھی ہو آج اب جو تاثر آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب نہیں چاہ رہا ہے ہماری فوجی جو حکام ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے وہ چاہ رہی ہے کہ کشمیر کے مسئلے پر مذاکرات کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ تجارت بھی کی جائے تاکہ وہ جو روابط بڑھیں اور معاملات آہستہ آہستہ حل کی طرف جائیں اور ویسے بھی آرمی چیف صاحب نے تقریر میں بھی کہا تھا کہ ریجنز ترکی کیا کرتے ہیں تو وہ بیسیکلی ویئن پیچھے تھا لیکن عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم ایسا نہیں سوچ رہے ہیں یعنی عمران خان صاحب کی حکومت کچھ اور سوچ رہی ہے ادھر کچھ اور سوچا جا رہا ہے یعنی صفحہ ایک نہیں ہے یہ تو کشمیر کا معاملہ تھا لیکن اب معاملہ آ رہا ہے باقی ایشیوز جو ہیں جس پر وزیراعظم صاحب نے وہ بات کی جو میں پہلے گزارک کر چکا ہوں اب اس کے پیچھے کیا عمران خان صاحب کے دماغ میں ہے اسیملیاں نہ توڑنے والی بات اب ہوا یہ تھا کہ جب دوہزار اٹھارہ کے انتخابات ہوئے تمام تر کوششوں کے باوجود تمام تر جس کو آرٹی ایس بٹھا دیں جو بھی کریں اس سے پہلے جو کچھ ہوا جاؤں گے ترین صاحب جس طرح جاز بھر بھر کے لے کر آتے رہے نواز شریف صاحب کو نائل قرار دیا گیا الیکشن کے لیے پورا عمران خان صاحب کو گراؤنڈ بنا کر دیا گیا اس کے باوجود انہوں نے الیکشن لڑا اور لڑنے کے بعد وہ سمپل مجورٹی بھی نہیں لے سکے ٹو تھرڈ یا ابسولیٹ مجورٹی تو اور بات ہوتی ہے وہ اتنی مجورٹی بھی نہیں لے سکے کہ اپنی حکومت اپنے زور پر بنا سکے اس لیے ان کو ایمکی ایم اس لیے ان کو پی ایم ایل کیو اور آزاد ارکان اور مینگل صاحب کا جو اختر مینگل صاحب کی جماعت ان کا سہارہ لینا پڑا اور اس کے بعد ظاہر ہے ہر کسی کے جب کوالیشن گورنمنٹ ہوتی ہے وہ چلانا آسان نہیں ہوتی تو عمران خان صاحب آج پو نے تین سال کے بعد کہہ رہے ہیں کہ کوالیشن گورنمنٹ بنانا ان کی سب سے بڑی غلطی تھی اگر انہوں نے گورنمنٹ بلا رہی تھی تو ان کو پتا چل گیا تھا کہ ملک چلانا اتنا آسان نہیں ہے اور وہ غلطی کر بیٹھے وہ اسیمبلی توڑتے دل غلطی کر بیٹھا ہے اب عمران خان صاحب کا دل اقتدار کی لالچ میں تھا وزیراعظم انہوں نے بننا تھا اس کے لیے انہوں نے نا جانے کیا کیا پاپڑ بیلے تھے مگر اب ان کو جب آئندہ انتخابات کی طرف جا رہے ہیں اب زمینی انتخابات جتنے بھی پاکستان میں ہوئے بشمول کل کے کراچی کے انتخابات کے عمران خان صاحب کی پارٹی کہیں وہ کہتے ہیں نا پھٹے پہ بلد غائب ہی ہو گئی ہے پی ٹی آئی جہاں نمبر ون آنی چاہیے تھی وہاں چھتے نمبر پر ہے چوتھے نمبر پر ہے اور جہاں پی ٹی آئی کو جیتنا چاہیے تھا وہاں پی ٹی آئی بلد کے کے پی کے میں تو یہ ساری ایکسپیرینسز ہے عمران خان صاحب کے پاس محیشت تباہ ہو رہی ہے حالانکہ خان صاحب وہ ادھر ادھر کے عداد و شمار دکھا کے کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ قوم کو دکھایں وہ تیلی پہلوان کی طرح کہ نہیں جہاں ہم تگڑے ہیں مگر وہ اندر سے تگڑے نہیں اندر سے کھوکھلے ہو چکے ہیں جس کا انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ انتخاب اپنا اتدار میں آنے کے فوری بات اسمبلیہ توڑ دیتے دوبارہ انتخابات کرواتے تو اچھے رہ جاتے اور ہوتا بھی یہی عمران خان صاحب کے لیے بہتر یہی ہوتا کیونکہ پڑوس میں ہی یہ لاہور سے آٹھ نوکل گھنٹے کی ڈرائیف پر دلی میں انتخابات ہوئے تھے اروندر کےجری وال عام آدمی پارٹی بنا کر ان انتخابات لڑا تھا اور ان کو وہاں پر ملی جلی سرکار جس کو ہم اتحادی حکومت کہتے ہیں ملی جلی سرکار بنانی پڑی تھی کولیشن گورنمنٹ بنانی پڑی تھی اور اس میں وہ جو اصلاحات چاہتے تھے جو لوگوں کے ساتھ وعدہ کر کے آئے تھے وہ جو منشور دے کر آئے تھے اس کے لیے قانون سازی میں ان کو مشکلات پیش آ رہی تھی تو اس لیے کیجری وال صاحب نے کیا کیا تھا کہ اسمبلی توڑ دی تھی انہوں نے کہا تھا کہ میں عوام میں دوبارہ جاؤں گا کیونکہ یہ والے جو کانگریس ہو گئی یا دوسری جو ٹریڈیشنل پارٹیز ہیں وہ تو مجھے اصلاحات کرنے دے نہیں رہی وہ تو قانون اس طرح کے بنانے نہیں دے رہی لہذا وہ عوام میں دوبارہ چلے گئے تھے اور ٹو تھرڈ مجورنڈی سے زیادہ لے کر آئے تھے اور دلی میں جو اصلاحات اس کے بعد آئیں جس طرح انہوں نے دلی کو انقلاب اصلاحات کی وہ سب کو پتا ہے تو خان صاحب وہ میرا خیال ہے تجربات دیکھ کر پچتا رہے ہیں وقت کیونکہ نکل چکا ہے ان کے ہاتھ سے تو اب جب چڑیاں کھیت چک گئی ہیں تو پچتانے سے کچھ نہیں ہوگا تو خان صاحب اب اس پچتاوے کے بعد یہ اب اعتراف بھی کر رہے ہیں کہ وہ لوگوں کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہے ہیں وہ کہتے ہیں کبھی مجھے کوئی بلیک میل کرنے آ جاتا ہے کبھی کوئی بلیک میل کرنے آ جاتا ہے اب جہانگیر ترین صاحب کا گروہ بلیک میل کر رہا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ فلان فلان ججز کا پر مبنی کمیشن بنا دو میں ایسا نہیں کروں گا بہت ہو گیا اب میں کسی کے ہاتھوں بلیک میل نہیں ہوں گا یہ خان صاحب کہہ رہے ہیں تو اب ایشو یہ ہے بنیادی اور بشیر محمد صاحب والا معاملہ تو کل میں نے گزارش کری دی تھی اسی بریفنگ میں انہوں نے کہا تھا کہ جناب میں نے بشیر محمد صاحب کو ایسا کچھ نہیں کہا تو بہرحال اور ساتھ ہی وہ جو شہباز شریف صاحب کے متعلق ان سے بات ہوئی تھی آئے تو اس پر وہ مسکر آئے تنزیہ مسکر آئے اور انہوں نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ وہ کیسے باہر آئے یعنی شہباز شریف صاحب امران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈیل کر کے باہر آئے اور جیسے نواز شریف صاحب باہر گئے تھے تو ڈیل کس کے ساتھ کی ان کے ساتھ جن کا ایک صفحہ تھا امران خان صاحب کا اور یہ ایک صفحہ کی بات ہم نہیں کرتے کبھی بھی ہمیں بطلب ظاہر ہے ہم نے تو دیکھا نہیں صفحہ ایک ہے کہ نہیں صفحہ ہے بھی کہ نہیں صفحہ پر لکھا بھی ہے کہ نہیں امران خان صاحب اپنے ہر جلسے میں اپنی ہر پریس کانفرنس میں اپنی ہر میڈیا ٹاک ہر بیان میں کہتے رہے تھے کہ صفحہ ایک ہے اور ماضی میں کبھی بھی فوج اس طرح سیاسی حکومتوں کے ساتھ تعاون نہیں کرتی رہی جس طرح میرے ساتھ کر رہی ہے یہ سب سے بڑا وزیراعظم کا فوج کے اوپر سب سے بڑا الزام یہ تھا تو بہرحال انہوں نے کہا شہباز شریف صاحب علی بات بھی انہوں نے کل کر کر دی اور ترین صاحب کا انہوں نے دکھڑا رویا کہ جہانگی ترین صاحب جو نا میرے بہت قریبی ساتھی ہیں قریبی ساتھی تھے ان سے زیادہ میرے دل کے قریب کوئی نہیں تھا ایک ہی میرے یہ دوست تھے جو میں نے بنایا تھے سیاست میں وہ جو میں اکثر کہتا رہا تھا ہوں نا کہ جہانگی ترین صاحب کے لیے عمران خان صاحب کی دل میں ایک چیز ہے کہ میرے لیے سیاست صرف جہانگی ترین کرتا ہے باقی اپنے اپنے لیے کرتے تھے تو وہ بات انہوں نے دوسری الفاظ میں کی کہ ایک ہی میرے دوست جہانگی ترین صاحب تھے سب سے قریب لیکن بہرحال ان کا معاملہ جب آیا تو ان کو بھی اج صاحب اس سے گزرنا پڑے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ میں ان کو کوئی ریایت دوں اور راجہ ریاض اور دوسری لوگ آئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ جناب ہمیں جانگی ترین صاحب کے لیے فلان 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 اگدام اٹھائیں اور وہ مجھے بلیک میل کر رہے تھے تو میں نے ان کو کہہ دیا کہ آپ نے استفعہ دینے تو دے دیں میں ایسا کچھ نہیں کروں گا اب ترین صاحب کو بھی اعتصاب کے اس سے گزرنا پڑے گا تو بہرحال یہ امپورٹنٹ تھی ایک بریفنگ کے بدلے میں ایک بریفنگ تھی چنکہ ایسے ایسے صاحبیوں کو بلایا گیا تھا جو آرمی چیف کی بریفنگ میں بھی گئے تھے اب کیونکہ اس کی خبر بھی اس طرح کھل کر باہر نہیں آئی اسی طرح کبھی ٹاک شوز میں ذکر ہوا کبھی ادھر ذکر ہوا کبھی ادھر ذکر ہوا کبھی کسی نے آرٹیکل میں کر دیا تو عوام میں تو باتیں نہیں گئی تھی لیکن جو باتیں صحافیوں کے پاس تھی مختلف امور پر ان باتوں کا جواب عمران خان صاحب نے سمجھا مناسب کہ میں بریفنگ کا جواب بریفنگ کے ذریعے یا گپ شپ کا جواب گپ شپ کے ذریعے انہی آرڈینس کو دوں جو آرڈینس کچھ دن پہلے ادھر تھے وہاں بیٹھے ہوئے تھے تو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے پاکستان میں حکومت کے حوالے سے اور ایک صفحے کے حوالے سے اور ویسے بھی عمران خان صاحب کی حکومت کے متعلق اور مختلف ادھر ادھر کی دیلوں کے متعلق چیزیں چل رہی ہیں اب لگ یہ رہا ہے کہ خان صاحب خود بھی سمجھ رہے ہیں کہ وہ کھوکلے ہو چکے ہیں ان کے پاس جو سپورٹ تھی شاید وہ اس طرح سپورٹ نہیں رہی باوجود اس کے کہ کوئی سرعام کوئی چیز ایسی نہیں ہو رہی ادھریا کے متعلق امپورٹنٹ چیز جو میں مسکر رکھ گیا تھا وہ یہ کہ خان صاحب نے ادھر کہا کہ نظام پورا تباہ ہو چکا ہوا ہے میں جو کرنا چاہ رہا ہوں وہ اس لیے نہیں ہو رہا کہ عدالتیں میرا ساتھ نہیں دے رہی ہیں عدالتوں میں اس طرح چیزیں نہیں ہو رہی ہیں یعنی خان صاحب نے کہا نا کہ فلان کو گرفتار کر دو فلان کو سزا دے دو جس طرح محمد بن سلمان کہتا ہے وہاں پہ ہو جاتا ہے تو یہاں پہ بھی ہو جائے تو اسی طرح کی چیز انہوں نے کی گو کہ جو بشیر مہمن کے ساتھ کی جانے والے باتوں پر تو وہ انکار کرتے رہے کہ میں نے اسی بات نہیں کی لیکن دوبارہ صحافیوں کے ساتھ انہوں نے یہ بات کی ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر نیب میرے ہاتھ میں ہوتا میرے ماتت ہوتا تو پھر میں ان سب کو اندر کر دیتا اور ان سب کے ساتھ حساب برابر کرتا وارال اب یہ چیز ہے جی جناب خان صاحب بھی اپنی ناکامیوں کے اطراف کے ساتھ کھل کر سامنے آگئے ہیں اب آخر میں ہماری جو مہربان اپنے آرہ سے آگاہ کرتے ہیں ویڈیو سنتے ہیں ہماری ان کی بات سنہ ہے جی محترمہ سنہ صاحبہ کہتی ہیں کہ عمران خان ملک کے سرٹیفائیڈ صادق اور امین وزیر آزم ہے اکیس بائیس گریڈ کے افسر کے الزامات پر کل ہی حد تک عزت کا دعویٰ دائر کریں گے اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا سوال کر رہی ہیں یہ تنز کر رہی ہیں جی ہونا تو ہی چاہیے میں نے کہا تھا کہ اگر آپ کے پاس آپ کی گراؤنڈ ٹھیک ہے تو پھر آپ اس پر کر دیں دعویٰ کر دیں کمیشن بنا دیں ان کی فیکٹری پر چھاپے تو نہ نہ پڑھوائیں بشیر محمد صاحب کی فیکٹری ہے شہداد پر میں گھی کی مل ہے ان کی اور ان کی مل پر پاکستان کوالیٹی کنٹرول آثورٹی نے کل چھاپا مارا تھا وہاں پر اور ان کا جو ایشو ہے لائسنس رینیوال کا جو بشیر محمد صاحب کے بقول کہ وہ عدالت میں چل رہا ہے معاملہ تو اب یہ رینیوال یاد آگیا ظاہر ہے پیچھے کچھ ہے چل رہا ہے وزیراعہ ممران خان صاحب نے متحرک کر دیا اپنے اداروں کو کہ ہم کوالیٹیوالیٹی بھی چیک کر لیا کرو کوئی بھی اٹھ کے کوئی بھی بات کر لیتا ہے ایسے تو نہیں نہ ہوتا بادشاہ سلامت کو اچھا نہیں لگا کہ وہ محمد صاحب نے کوئی بات کی تو انہوں نے ان کی گھی کی فیکٹری پر بندیں بھیج دیئے انور خان صاحب ہیں جی وہ کہتے ہیں لوگوں نے بے تہاشہ سفر کیا ہے جو مسیبتیں اور دکھ برداشت کی ہیں ان کی ذمہ داری بھی تو کسی کو قبول کر کے معافی مانگنی ہوگی محذب ملکوں میں یہی ہوتا ہے جب حکومتیں ناکام ہو جاتی ہیں حکومتیں اپنے منشور پر نمبر نہیں کرتی تو پھر وہ قوم سے معافی بھی مانگا کرتی ہیں ہمارے ہاں ایسا ایسی کوئی روایت نہیں ہے لوگ برداشت کریں اور بھی کرنا پڑے گا اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ